محترم ازاد یہ جو فہوش فلمیں ہیں ان کو دیکھنے کی عادت کس طریقے سے چھوٹے ہماری صحیح پوچھئے تو اب تو میں یہ سمجھتا ہوں ہر فلم میں بہت زیادہ فہاشی بہت زیادہ عوریانیت ہو رہی ہے اب تو کہتے تھے نا کہ پہلے کہ وہ فلمیں زیادہ گندی ہوتی ہیں اب تو ہر فلم گندی آتی ہے اچھی یہ معاملہ ہے وہ شارٹ کپڑے اور یہ سب چیزیں کیا کیا اللہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اسی سے ہمارے عوام میں اور ہماری ماں بہنوں میں عوریانیت کا رواج بڑھ رہا ہے فہاشی جو بڑھ رہی ہے اسی کی وجہ سے بڑھ رہی ہے وہ شارٹ کپڑے پہننا وہ فلموں میں دیکھ دیکھ کے پھر ہماری بہنیں بھی اس کو اپنا رہی ہیں اور وہی اپنا رہی ہیں آخر کار اس کی عادت کیسے چھوٹے دیکھئے حضرات کسی بھی غلط کام کی عادت پڑ جائے اچھے کام کی عادت اس کا ایک چسکہ پڑ جاتا ہے اس کا ذائقہ آپ بیلی پینے لگو گھٹکا سیگریٹ شراب کچھ بھی اس کا ایک ذائقہ ہوتا ہے ذائقہ ہر چیز میں ہوتا ہے برا کام کرو اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے اچھا کام کرو اس میں بھی ذائقہ ہوتا ہے زائقہ ہر چیز کا ہے آپ تو کتنی بھی بری چیز پیلو اس کا بھی ایک زائقہ ہوتا ہے بری چیز کا برا زائقہ ہوگا اب شراب ہے اس میں بھی ایک زائقہ ہے اگرچہ وہ گندی چیز ہے لیکن ایک طرح کا زائقہ ہے آپ تو کوئی خراب چیز کھالو اس کا بھی ایک زائقہ ہوگا تو انسان جو ہے یہ عادی پڑ جاتا ہے اس زائقے کا آپ بیڑی پینے لگے بیڑی کا زائقہ آپ کو محسوس ہوا پھر آپ نے زیادہ پیا اس کے عادی پڑ گئے پھر وہ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کے عادی پڑ گئے عادی بن گئے تو وہ زائقے کے آپ محتاج ہوگئے پھر وہ زائقہ آپ کو چاہیے تو پہلے تو اس غلط کام کا آپ زائقہ کی عادت نہ ڈالیں اگر غلط کام کوئی بھی آپ کریں گے تو اس کا زائقہ آپ کو پڑ جائے گا پھر آپ اس زائقے کے عادی ہو جائیں گے پھر آپ کو وہ چیز ہر حال میں چاہیے چاہیے چاہے وہ اچھا کام ہے برا کام ہے اچھی چیز ہے بری چیز ہے تو پہلے تو کوشش یہ کریں کہ اس کا زائقہ ہی نہ ڈالیں ایک شخص مجھے بتا رہا تھا رو رہا تھا بچارہ کہتا حضرت میں جوہ کھیلنے کی میری عاد اپڑ گئی جوہ کھیلتے کھیلتے ساری پروپیٹی میری بگ گئی میرے ساب میری زمین بگ گئی اور اب بھی میرے اوپر قرضہ ہے میں حضرت کیا کروں قرضہ کیسے اتاروں میری چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چونکہ زائقہ پڑ چکا تھا اس کے اوپر اس کو اس غلط کام کا زائقہ تو اب جوہ میں اگرچہ ہار رہا ہے لیکن پھر بھی قرضہ لے رہا پھر بھی کھیل رہا چونکہ زائقہ پڑ گیا اس کا تو میری گزارش ہے کہ پہلے تو غلط کام کا غلط کھانے کا غلط پینے کا غلط کام کرنے کا زائقہ ہی نہ ڈالیں یہ بات میری ذہن میں رکھیں میری بات بالکل دل کے تہخانے میں بٹھا لیں کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لینے کہیں ایسا نہ ہوں ہم کرتو نہیں لیکن ہم اس کے محتاج نہ ہو جائیں ہمیں زائقہ نہ پڑ جائے اگر ہم زائقہ پڑ گیا تو پھر ہم یہ برا کام ہی کرنے لگ جائیں گے پھر ہم شاد اچھائی کی طرف نہ پائیں شاد یہ سوچ کر ہی آپ اس برے کام کو چھوڑ دیں تو اب جیسے فلم ہے تو فلموں کا زائقہ پڑ گیا شراب کا زائقہ پڑ گیا بہت سے برے کام ان کے زائقے پڑ جاتے ہیں وہ زائقے آپ پہلے ڈالے ہی نہیں ایسی گھٹکہ بیڑی سے نہیں چھوٹ پاتے ہیں انسانوں کے تو آپ اس کو زائقے کو ڈالے ہی نہیں پالے تو لیکن اب اگر پڑ گیا کسی کو زائقہ غلط فلم دیکھنے کا حرام کاری زنا کرنے کا شراب پینے کا جوہ کھیلنے کا اور بھی کوئی حرام کام کرنے کا زائقہ پڑ گیا تو آخر کار اس سے باہر کیسے آئیں اس سے چھٹکارہ کیسے پائیں اس سے باز اپنے آپ کو کیسے رکھیں تو حضرات میں آپ کو بتاؤں اس کا ایک طریقہ سب سے پہلے تو آپ صحیح طریقے سے غسل کریں گے یعنی اپنے آپ کو پاک غسل غسل کریں گے اور پاک ہو جائیں گے غسل کرنے کے بعد آپ جو ہے پانچ وقت کی نمازیں بلکل آپ شروع کر دیں گے میں کوئی بھی وظیفہ آپ کو بتاؤں کوئی بھی میں آپ کو طریقہ بتاؤں اور آپ نماز نہ پڑھیں بینہ نماز کے پڑھیں تو وہ معصر ثابت نہیں ہوگا پھر وہ اثر نہیں کرے گا پھر آپ کہیں گے بھئی ہمارا اثر نہیں ہوا تو اثر اس لیے نہیں ہوا کہ بھئی آپ جو ہے نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں نماز کا اعتمام ہی نہیں کیا ڈاکٹر جب دوہ دیتا تو اس کا پرحیز بتاتا ہے آپ نے ڈاکٹر کی دوہ تو کھائی لیکن آپ نے پرحیز نہیں کیا تو وہ دوہ معصر نہیں ہوگی اس کا اثر مکمل طریقے سے نہیں ہوگا آپ کے جسم پر آپ کو پرحیز کرنا بھی لازمی ہے تو ایسے ہی آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے کوئی عمل کرنا ہے تو پرحیز بھی ضروری ہے تو وہ پرحیز کیا ہے نماز نماز آپ پڑھیں گے اور پھر نماز کے بارے میں قرآن میں ہے ان السلاة تنہا عن الفحشائی والمنکر نماز ہی ایک سب سے بڑا وظیفہ ہے قرآن بتا رہا ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے میں تو بعد میں وظیفہ بتاؤں گا پہلے نماز ہی کے بارے میں سن لیے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے پھر کچھ لوگوں کا سوال یہ ہوگا کبھی نماز بھی پڑھ لیں پھر بھی برے کام ہم سے نہیں چھوٹ رہے تو آپ نمازی ہی نہیں آپ نام کے نمازی ہیں کام کے نمازی نہیں ہیں کہیں نے کہیں یا تو آپ کو نماز یاد نہیں ہے یا پھر آپ کی پاکی میں کمی آپ غسل وضو صحیح سے نہیں کر پا رہے ہیں جو آپ کی نماز ہی نہیں قبول ہو رہی اللہ کی بارگاہ میں اگر آپ نمازی ہوتے نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تو قرآن سچا ہے قرآن بے حیائی اور بڑی باتوں سے قرآن کہتا آپ نماز بے حیائی اور بڑی باتوں سے روک دیتی ہے تو نماز ہی اگر آپ پڑھتے تو بے حیائے اور بری باتوں سے آپ رک جاتے ہیں یہ میری گارنٹی ہے اس لیے کہ میرا قرآن پر ایمان ہے اس کے ایک حرف پر میرا ایمان ہے الحمدللہ ٹھیک تو آپ نے نماز پڑھنا ہے تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہی ہو گیا قرآن فرما رہا اچھا قرآن گارنٹی دے رہا کوئی دنیا کا مولوی گارنٹی نہیں دے رہا تب یہ وظیفہ کر لو تو میں برائیوں سے بچ جاؤ گے قرآن گارنٹی دے رہا اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے رکھ دیتی ہے تو نماز پڑھیں اب اس کے بعد بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتائیں ہم بے حیائی برے کاموں سے رکھ جائیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ کوئی شرابی ہے جواری ہے کبابی ہے اور کیا کیا بری خرفاتوں میں پڑھا ہے غلط فلمیں دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا لے تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا لیکن اس کو کریں سب سے پہلے نماز نماز کے بعد میں آپ کیا کریں گے چوبیس گھنٹہ میں چوبیس گھنٹہ میں ستر مرتبہ سورہ فاتحہ آپ کو پڑھنا ہے کتنی مرتبہ ستر مرتبہ سیونٹی ٹائم آپ کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا ہے وہ آپ ایک بار میں بھی کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا بھی کر سکتے ہیں جیسے ابھی آپ نے دس مرتبہ پڑھ لی پھر پندرہ پھر پانچ پھر بیس مرتبہ ایسے بھی کر سکتے ہیں چینی چوبیس گھنٹہ میں سترہ کا عادت پورا کرنا یہ ایک بار بیٹھ کے اگر ایک بیٹھک میں آپ ایک مجلس میں پڑھیں گے تو تقریبا سترہ سے اٹھرہ منٹ لگتے ہیں ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے میں آپ ستر مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اول و آخر دروش شریف تین بار پانچ بار سات بار اول و آخر دروش شریف بھی پڑھنے ستر مرتبہ یہ کائنٹی نیو آپ کرنے روز انشاءاللہ وہ کوئی ایسا برا کام نہیں ہے جو آپ سے چھوٹ نہیں جائے گا اور خالی برا کام ہی نہیں چھوٹے گا ہر طرح کی بھلائی کے آپ مرتقب ہو جائیں گے ہر طرح کی بھلائی آپ کو ملنے لگے گی ہر طرح کی بھلائی اللہ کی جانب سے آپ کے پاس پہنچنے لگے گی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو اس کی برکت سے دعا قبول ہو جائے گی کوئی بیماری میں آپ مقتلع تھے اور وہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی وہ بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی اس کی برکت سے اس کو ام الكتاب کہا گیا ہے پورے قرآن کا نچول اس کے اندر ہے سرکار مدینہ راحت قلبوسین صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب میرے نبی مکہ کو فتح کرنے کے لیے آئے تو جب تک مکہ فتح نہیں ہو گیا میرے نبی سور فاتحہ کی ہی تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے کانٹی نو میرے نبی کی زبان پر سور فاتحہ کی تلاوت تھی جب تک کیا مکہ فتح نہیں ہو گیا اس کے بعد میرے نبی نے سٹوپ کیا اس کی تلاوت کو بند کیا جب مکہ کو فتح کرنیا گیا تو سامین یہ بہت برکت والی صورت ہے بہت عظمت والی صورت ہے بہت رحمت والی صورت ہے آپ سور فاتحہ ستر مرتبہ خاص خیال لکھیں اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گا گناہ برا کام حرام کام آپ اس کے قریب نہیں جاؤ گے آپ کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی حرام کام سے اور ہر بھرائی آپ تک پہنچنے لگے گی انشاءاللہ آپ اس کو اپنے گھروں میں سب کو پڑھوائیں بہن کو بھائی کو بیوی کو سب کو بتا دیں یہ چیز اور ہر بڑے کام سے بچ جائیں گے لیکن نماز شرط ہے یہ خاص خیال لکھیں